اور یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ جو گورنمنٹ ڈگری کالیج شاترہ ہے اس کے پاس یہاں بیریر لگا کر گجرہ ہمارے سے لاہور کی طرف آنے والی ٹرافک کو ڈائیویٹ کر دیا گیا ہے اس طرف ٹرافک نہیں آ سکتی اس کی وجہ سے شدید راش ہوا پڑا ہے بلکل شدید راش ہے اور یہ ٹرافک کو سامنے والے روڈ پر ہی منتقل کر دیا گیا ہے اس سیٹ سے ٹرافک نہیں گزر پا رہی کی وجہ کیا ہے کہ آگے پل بن رہا ہے جسے وجہ سے آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرافک کی کیا سلطحال ہو چکی ہے اور لوگ اس طرف سے جانے پر مجبور ہیں تو ابھی یہ جو ہے یہ پل والا کام جاری ہے پتہ نہیں اس پر کتنا وقت لگے گا لیکن یہ چیز جو تھی سامنے آئی تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو اس بلوگ میں میں دکھاتا جاؤں اور یہ دیکھیں یہ پل کی جو چاہت آپ کہلیں وہ ہے یہ بلکل مکمل راؤنڈ ہے بلکل گول گول تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا سورتحال ہوگی یہ پل جب بن جائے گا تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ بھی میرے حال میں یہ کوئی کیمیکل سا ہوتا ہے اس کے اوپر یا نیرو وغیرہ یہ بھیرا جا رہا ہے یہ فروزوالا کچھاری کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں یہ ساتھ ہی پمپ ہے پی ایس او کا پمپ اور شدید راشا جی پیشے سامنے والے روڈ پر بھی شدید راشا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ ایک سائیڈ پہ یعنی دونوں سائیڈ کی ٹریفک آ چکی ہے تو اس لیے یہ سورتحال ہوئی پڑی ہے لیکن یہ ہمارے فائدہ کے لیے ہو رہا ہے یہ کام کیونکہ اگر یہاں سے ٹریفک چل رہی ہو تو اوپر کام جا رہی ہو نیچے سے ٹریفک گزار رہی ہو تو کسی بھی قسم کے ہاتھ سے کبھی سبب بان سکتا ہے اور کام بھی کرنے میں بہت دشواری ہوگی یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ پودے لگا دیے گئے دوبارہ سے اور ان کی جو ہے وہ رکھوالی بھی کی جا رہی ہے یہ اب ہم جا رہے ہیں جی لاہور سے گزارہ کی طرف جانے والے روڈ پر یعنی راوی بریج سے شادرہ موڑ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سائیڈ پر جو دیوار ہے یعنی یہ سائیڈ وال اس کو بھی جو ہے وہ دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر پہلے وہ بریجل بغیرہ تھے ان کو توڑا گیا اور اس کے بعد یہ سائیڈ وال بنائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ درین بھی ہمیں نظر آ رہی ہے تیار ہوتے ہوئے درین بھی تکمیلی مراحل میں ہے اور اس کا جو لینٹر ہے وہ ڈال دیا گیا ہے تو فلای آور کے اوپر سے جانے کی بجائے ہم نیچے سے جائیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو دکھانا ہے کہ نیچے کیا کیا کام ہو رہا ہے تو چلے جی ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر ہمیں پودے نظر آ رہے ہیں یہ پودے لگا دیئے گئے ہیں جی یہ بلکو فلای آور کے ساتھ ساتھ اور بہت ہی زبردست پودے ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اصل میں ہم لوگ ان چیزوں سے عشنا نہیں ہمارے جو بڑے ہوتے تھے پہلے اور آج بھی جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہوگی تو ان کے دور میں جو ہے یہ پودے لگانا ایک بہت ہی بہترین مشغلہ ہوا کرتا تھا اور درخت اور پودے جو تھے وہ ان کو روزانہ دیکھا کرتے تھے آج ہمارے لوگ ایسے محل میں رہتے ہیں کہ بھئی درختوں اور پودوں کو جیانا جی کبھی کبار ہی دیکھ پاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ درمیان والا روڈ ہے جو کہ میٹرو والا روڈ ہے اور اس پہ بھی کام جاری ہے بلکہ یہ میٹرو روڈ سے اس طرف ہے یہ راؤنڈ اباؤٹ کا ایری ہے یہ راؤنڈ اباؤٹ کا ایری آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر بھی کام ہو رہا ہے اور یہ سائٹ پہ دیکھیں جی یہ ٹف ٹائل ہے یہ آ چکی ہے اور ٹف ٹائل بھی یہاں پر لگائی جا رہی ہے ساتھ میں اس طرف کام دیکھ لیتے ہم یہاں ہم چادرہ موڑ پہ پہنچوکے ہیں بھی کوئی چوک پہ اور یہاں پر ٹریفک کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں یہاں پر ابھی ہم راؤنڈ اباؤٹ کا جائزہ لے رہے ہیں یہاں پر پی اچھے کی جانب سے بہترین اقدامات کیے گئے ہیں یہ پودے آپ دیکھ سکتے ہیں پودے لگائے گئے ہیں اور پورا یہ جو انہوں نے گارڈن بنانا ہے اس کے لیے مکمل تیاری کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ گوبر جو ہے یہ بھی ڈالا گیا ہے اور اس کے لاوہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں پودوں کے لیے ضروری اور امپورٹنٹ وہ تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور سامنے ہمیں ہاتھی بھی نظر آ رہا ہے تو وہ ہاتھی بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یقینا ہاتھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں یہ پودے ہی پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی زبردست منظر ہے چلیں جی یہ ہاتھی بھی آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جوائجی یہاں پر پارک بن گئی ہے اے اللہ پاک اس نئے سال کو ہمارے لئے آمن و سلامتی والا بنا دے اس سیٹ پر یہ دیکھیں جی یہاں پر بھی یہ پودے لگائے گئے ہیں ساتھ میں ترخت بھی نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ گوبر وغیرہ بھی ڈالا گیا ہے ان پودوں کی افضائش کے لئے نشنما کے لئے یہ بالکل موڑ ہے جہاں سے ٹریفک گھومے گی گجرہ والا کی طرف آنے والے روڈ کی طرف اور یہاں پر بھی کام جا رہی ہے یہ اور پودے لائے جا رہے ہیں اور یہ ورکرز لے کے جا رہے ہیں پودوں کو ابھی ہم آگے ہیں جی لائہور سے گجرہ والا کی طرف جانے والے روڈ پر اس روڈ پر ایک کام کا جائزہ لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ہیں یہ مختلف قسم کی مشینیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر اور یہ روڈ ہے جی جو کہ جیٹی روڈ ہوگا میں اور وہ درمیان میں روڈ میٹرو والا روڈ ہے اور اس روڈ پر بھی کھاکا ڈالا جا چکا ہے سائد میں جو درین تیار ہو رہی تھی وہ بھی سمجھ لیں کہ کافی حد تک تیار ہو چکی ہے یہاں پر تو ہمیں تیار نظر آ رہی ہے اس سے آگے تیار ہو رہی ہے اور یہاں پر جو ہے آگے پتھر ہیں تو یہاں سے گزرنا مشکل ہوگا اس لئے ہم آگے سے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں بلکہ میں یہاں بائیک روک کر آپ کو دکھاتا ہوں بچے تو آپ کو بتا ہے ایسی جگہ دیکھتے ہیں جہاں ان کو شرارتیں کرنے کا موقع مل جائے تو یہاں یہ دیکھیں چونکہ یہ پتھر ڈال دیا گیا ابھی اور اس پر کرین وغیرہ پھر نہیں ہے تو بچے پہلے اس کو پلین کرنے کے لئے آگے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بچے یہاں پر شرارتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں نفکر نفاقات ایشکر کاکا وہ اس آب ہوتا ہے کی کر رہے ہو یار شرارتہ کر رہے ہو ہاں کھیلو بٹے نہیں مارنے ایک دوسرے نوں صحیح ہے بٹا باج گیا نا تے صرف آٹ جند ہے صحیح ہے آج چھوٹی ہے سکول دی ہاں سکول دی ویسے بھی چھوٹیاں چال رہی ہیں نا چلو سردیاں دی تو مادرہ درمیان میں پنجابی میں ایک دو باتیں کر دیں تو کچھ دوست جو پنجابی نہیں سمجھتے وہ اس کو مائنڈ نہ کریں چونکہ یہاں پر ہمارے زیادہ تر لوگ پنجابی ہی بولتے ہیں اس لئے میں نے پھر جوانا ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ پنجابی میں بات کی ویسے میں اپنی قومی زبان میں بات کرنے چاہیے اردو زبان میں ٹھیک ہے چاہے ہم 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 ہمارا کسی بھی زبان کے ساتھ تعلق ہو مادری زبان پشتو ہو پنجابی ہو سندھی ہو یا کوئی بھی زبان ہو تو ہمیں اپنی قومی زبان بولنی چاہیے عام طور پر باہر ہاں گھر میں آپ اپنی جو زبان بولتے ہیں بولیں لیکن عام طور پر تعلیمی اداروں میں بھی اس پر زور دیا جانا چاہیے اور یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ آگے تک مکمل یہی صورتحال ہے ابھی ہم چلتے ہیں جی آگے اور آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس سائیڈ پر دیکھیں جی ابھی ٹرین تیار ہونی ہے یہ جگہ بھی باقی ہے یہ ساری ٹرین تیار ہوگی مکمل آگے تک ابھی میں یہاں سے چلتا ہوں واپس موٹر سائیکل کی طرف اور وہاں سے ہم جائیں گے ساتھ والے روڈ کی طرف تو بھائی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آج میں ہوں سپیشل اس لیے کہ بھی شادرہ موڑ کی آج ہم ویڈیو بنائیں کہ کیا صورتحال ہے شادرہ موڑ کی ویڈیوز میں بہت ہی کم بناتا ہوں زیادہ تر میں امامیہ کلنی کی بناتا ہوں اس لیے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہ اس طرف کی ویڈیوز بناتے ہیں اور امامیہ کلنی کی میں زیادہ بناتا ہوں ویڈیوز یہ دیکھیں جی یہ پل ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پل تیار ہو رہا ہے اور ابھی سامنے والے روڈ کی صورتح آلام دیکھتے ہیں میرے خیال میں وہ روڈ کھول دیا گیا ہے کیونکہ پل کا جو مٹریل تھا وہ تو آیا ہوا ہے لیکن باقی مٹریل ابھی اس وقت لگ نہیں سکتا کیونکہ اگر یہ لگانے کی کوشش کریں گے تو ٹریفک بہت زیادہ متاثر ہوگی اور یہ دیکھیں گے پل کا جو یہ والا حصہ ہے آدھا حصہ یہ اس روڈ کی طرف بھی آ رہا ہے تو اس کے نیچے سے بھی تو ٹریفک گزر نہیں ہے ون بے ہو جائے گی تو ساری ٹریفک اس روڈ پہ ہوگی تو ان کو بھی خطرہ ہو سکتا اس لیے جو ہے وہ سامنے والا روڈ چلا دیا گیا لیکن ابھی وہ چونکہ موجود ہے یہاں پر کنٹینر ٹریلہ اس کی وجہ سے ابھی راش مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے تو یہ تھی جی شادرہ موڑ فلائی آور اور اس کے گرد کام ہونے والے کام کی کچھ ڈیٹیل امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہمارے چینل تنویر کا گخیل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ